شام کی آئے تو ایک وعدہ کرو روز قبر سکینہ پر آوگی تم شام کی آئے تو ایک وعدہ کرو جب تلک لات کر میں نہ آؤ آکے شما جلا ہوگی تم جب تلک لات کر میں نہ آؤ آکے شما جلا ہوگی تم شام کی آئے تو ایک وعدہ کرو ہم نے زندہ سے فائر آئی اب بہن پاس ہوگی نہ آؤ بات اتنی سمس یاد رکھنا میرے بچے ہم کی ستائی تم نے بازار میں بھی ستایا اب نہ اس کو ستاؤ گے تم شام کے عورتوں ایک وعدہ کرو جب کبھی قید خانے میں آنا بے دابیوں کو نہ لانا تم کو اسغے بھی دے گا دوائیں اس کی تنجھائے آئیوں میں ٹانا چھوٹے چھوٹے سوا چوکلا کر پاسر اس کے سلا ہوگی تم شام کی عورتوں ایک وعدہ کرو گبر بے کس پہ آسو پانے حال قید ستم کا سنائے کافلا کربلا کو چلا ہے اس کے بابا کا چہلوں ملانے اتنا کہہ دو ہماری طرف سے اس کا چہلوں مناوگی تم شام کے عورتوں ایک وعدہ کرو عورتوں ایک وعدہ کرو کہ رو رو کے کہہ رہی ہے سغرہ یہ اپنے رب سے رو رو کے کہہ رہی ہے سغرہ یہ اپنے رب سے دیکھا نہیں ہے میں نے بھائی کو اپنے قبضے اور ویران لگ رہا ہے مرقد رسول حقا جب سے گئے گھر سے گئے ہیں یارب بابا ہمارے جب سے گھر سے گئے ہیں یارب بابا ہمارے جب سے آتے نہیں ہوتے کیوں کر بتاؤ اور پر آتے نہیں ہوتے نے کیوں کر بتاؤ اور پر ناراضگی ہے بھائیہ بتاؤں پر ناراضگی ہے بھائیہ بتاؤں پر اے خاش شید کہ اب?- غدنی ہوں تو شاید چلنے لگا ہوت غر ابosing ger چھوئے ہوت غر چھہرہ ہو رہے ہیں اس کو پکاسف اور دیکھا ہے خوابانے قاسم بنےالدولا دیکھا ہے خوابانے قاسم بنےالدولا قاسم رہ سلامت محمود دعا یہ رکھتے اور کل رات خواب دیکھا دادی ہیں سر برہنا کل رات خواب دیکھا دادی ہیں سر برہنا کل رات خواب دیکھا دادی ہیں سر برہنا جب سے یہ خواب دیکھا بیچھے انہوں میں تب سے اور آئیں گے تب یہ لیکن ایک حققت ہے جناب سوکرہ جو نہ نکل پائی کہ آئیں گے جو پلٹ کے پوہالی سمارے گھر کے آئیں گے جو پلٹ کے وارث ہمارے گھر کے دل کھول کے میں شکوا ان سے کروں اس دم کروں بھی سکتے دل کھول کے میں شکوا اس دم کروں بھی سکتے آخری شہر مقتک دیکھے گا کہ خونِ حسین حسین شامل خونِ حسین شامل ہے شانِ زمینے خونِ حسین شامل ہے شانِ زمینے اہلِ جہاں سے کہتو آئیں یہاں عدد سے اور رو رو کی پہلہی ہے صغرہ یہ اپنے رب سے دیکھا نہیں کہ میں نے بھائی کو اپنے کب سے محمد اللہ وَنِعْمَ الْعَدِي وَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ الْمَوْلَى اللہ وَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ الْمَوْلَى بَأَرْضِ مَدِينَة العبد المعينج والرسول المفتت والمستقل المجد المحمود الحمد اله الحب وَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ الْمَوْلَى وَعْلَى أَهْلَبَتْهِ الْحَيَّبِينَ الطَّائِرِينَ المَعْكُومِ المَجْلُومِينَ المُنْتَجَبِينَ المُنْتَقَبِينَ وَلْعَنَتُ اللَّهِ عَلَى أَعْتَاءِهِمْ وَخَتَلَتْهِمْ وَعَقِبِي وَحُبُّكِهِمْ وَمَنْ جَرِبَ وَقَائِلِهِمْ وَمَقْرَئِبِهِمْ عَلَى الْمَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ الْعَقِيَامِ جَوْمِ الدِّينَ أَمَّا بَحْتُ بَقَدْ اللَّهُ سُبْحَانَهُ تَبَرَكَ وَتَعَالَى فِي مَحْكَبِ كَتَابِهِ الْمَجِيدَ وَالْقُرْبَانِ الْحَمِيدَ وَقَالَهُ الْحَفْ بِالْحَفْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالَّذِينَا تَبْدُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ وَالَّذِينَ مِنْ عَيْسُ اللَّهِ يَعْلْمُونَ ※نَسْتَدْرِجُهُمْ وَالْحَفْ إِلَّا کسی پرائے کہ ہم آدھا کو دین ہو رہا ہے مگر کیونکہ جلد بات کے جو دنیا آپ سے وعدہ کیا تھا ہو رہی رہی نہیں جلدی جلدی ان باتوں کو منزل تکمیر 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 پہنچانے کے لیے کچھ اپاس کا سہارہ دینا پڑ رہا ہے ورنہ اگر میں حفیصت منابشت کو ہوں کہ ہماری ہماری جانبی کی یہ کہیہ میں آبرا کی آخری رات ہے سری سے ہمارا ہو جانبا ہماری کچھ بھی آبو ساتھ پہلے جائے لہذا میں چاہتا ہوں کچھ دیر مزایر میں بلزا جانبے پڑھ لوں اور میں نے پوشش ہی ہوگی کہ آج مسائط میں پلکہ پڑھوں اس لیے کہ ماری ملی اس مسائط میں پڑھ لوں اور میں نے پوشش ہی ہوگی کہ آج مسائط میں پڑھ لوں اور میں نے پوشش ہی ہوگی کہ آج مسائط میں پڑھ لوں کہ میں نے پوشش ہی ہوگی ایکسے میں پڑھ لوں نے امام کو بلانی ہے پاہر صاحب کی طور امام نے فرمایا کہ اگر تم میرے بابا کی پرشیہ ہر بچھاؤ گئے وہ آمانہ ہو گیا کسی صورت بھی یہ خبر کرنا عابی زینب کو بلی کسی صورت بھی یہ خبر کرنا عابی زینب نے کان دے گا کسی صحابی میں مجلس برکاتی ہے ہاں ہاں بکری امام کہا بیٹا جب جاؤ گے تو محمد باقی کو ساتھ میلے جانا پوسر چو بکری امام کہا جب ساتھ پر مسائل پر آنے گے تو محمد باقی کو بھیج کے مجھے بلوا دیں جانا سجاد نے پوچھا بکری امام آپ پزائل سنتے نہیں جائیں گی مجھے رب امام میں پرمایا جائے گا میں عمون پتائے ہوں اس سے اچھے پتائے کون پر تکتا ہے تو محمد سجاد نے روکے کہا میری بیمان آپ سے عمون مسائل پین ہیں آپ سے اچھے مسائل کون پر تکتا ہے تو جب نہ سنو میرے عزیزوں کلے جب ہٹ جائے تو کم ہے میں روک نہیں پا رہا ہوں اس وقت میں آپ کو حسوس نہیں پا رہا ہوں کہ بکری امام آپ مسائل سننے جائیں گی پر میں نہیں محلال میں مسائل سننے بھی نہیں جاؤں گی تو آپ پھر کیوں جائیں گی بکری امام جب آپ نے ثانیے دیا میری ماں اور بہنوں جب آپ نے زینب نے کہا محلال میں مسائل سننے جاؤں گی نمسائل سننے کا پھر کہا میں جب دیکھنے جاؤں گی کہ جن کو ہم رو نہ سکے لوگ پر تکیوں گے بسمارے عزیزوں جو ہماری حیاء کی ہی مجلسے ہیں مقصد حیاء کی مجلسے ہیں ہم بھی سخصاداری سے زندہ ہیں جس طرح سے مچھلی پانی کے وغیرے سننی ہم مقصداداری کے باہر نہیں ہیں اور آپ کے سال مجشتہ تمام تر پابندیوں کے باوجود دو جار افراد نے گھر میں صحیح بیٹھ کر کے ازاداری ضرور کی اور یہ انہیں ازاداری کا نتیجہ ہے کہ تس سال دل بھول کے آپ کو ازاداری کرنے کا موقع دیا سارے مجشتہ میں اپنے وطن میں تھا ہر سال کی طرح سے لگ ٹاؤن کی وجہ سے آزادی نہیں کی اگر پرشاہ صلی اللہ کی ایک کسی بھی بھی کہ آپ چند امرار بیٹھ کرتے ہیں ریڈا ہے مائی کے کسی بھی صورت میں جیر کریں نو محلوم تک تو ہم نے کسی بھی صورت میں جگہ کیا لیکن عشبور محلوم کو یہ سوچ رہا تھا کہ پرشاہ صلی اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے اور مختصر محدود کر کے کہ یہ پرشاہ صلی اللہ کا احسان بھی نام پر اس نے ایسے حالات میں اجازت دے گی اگر نہ بھی دیکھا تو ہم گھر میں آسو پہاں لیکن کی مسئلہ نہیں تھا مشکل تو ان کے لئے حسین کے چنازے پر کھنے اتنی مدر رہے گی لیکن ہر مجلس کو اپنی زندگی کی آخری مجلس سمسکر مکھا نہیں آپ سے وعدہ کرتا میں کوئی بھوکر نہیں کرتا لیکن اس تاقیب کی ہو جائے اس لیے کہ رہے دو اگلے برس ورنہ اس کلا شوق زمانے میں جہاں موت میں اپنے جاہاں ہر طرف بچھا رکھتے ہو زندگی کا کوئی کرو ساہی جس جس ہوانے سے کی پرشیادہ پر بیٹھنے کا موقع دلے اسے اپنے ہاتھ سے جانے امت کے نام یہ میری بزرگوں سے تجاب جوانوں سے بزائش ہے اس آیت کے جنابت اس کی آخری بھوکر بھوکر موضوعات کے جہن میں اسلام اور پرشیادہ جو دین جو شریعت جو قادع جو قانو جو حصول جو اللہ جو بائیدات جو تصنوع حمل انسانی جناب آتم سے ہوتا ہوا سرکار ختمی مطبط کے آن کے منتحی ہو گیا اور آئے اکمال میں آن کے محب لگا دی کہ اب یہ دین مکمل ہو گیا اس دین کو باتیں پیدا کر مختلف ضعبیوں سے تقسیم کر دیا گیا صرف اس لیے کہ عدہ اسلام سے اپنا کوئی تعلق نہیں تھا وہ یہ چاہتے تھے کہ اسلام کسی صورت میں ختم ہوتا ہے لیکن یہ اسلام جس کے دادا نے اپنا نمک کھلا کر کے اسلام کو پالت آر لیکن یہ سامان لے تو بڑی مربانی ہوگی جس کے دادا نے اپنا نمک کھلا کر کے اسلام کو پالت آر اس کے پوتے نے کہا میں قربانیوں کا سیراک جو ہوا کر دوں گا مگر دین مقرین کو کوئی آن چلے گا اور اسی قربانیوں کا ندیجہ ہے کہ دین زندہ ہے اور آج بھی یہود اور آلی یہود اس دین کے دشمن ہیں وہ مسجدوں کے دشمن نہیں ہیں وہ عزاموں کے دشمن نہیں ہیں وہ فرشی عزا کے دشمن صرف اس نہیں ہے وہ پتا ہے کہ جب تک یہ عزاد آری باقی رہے گی اسلام زندہ رہے گا سمجھے کہ ان دوں کا آپس میں وہ گہرہ رشتہ ہے کہ بغیر عزا کے بسلام نہیں بغیر اسلام کے پالت آر موضوع یہ ہی تھا میں آج ایک ملجن بلا کے اپنے موضوع سے فتر کرنا چاہتا ہوں اسی بھی آپ دیکھیں مسجدوں کے حملے کم ہوتے ہیں امام بارگاہوں کے حملے زیادہ ہوتے ہیں وجہ کیا ہے اتنے ملجن کی اولادوں نے طریقہ بدل دیا اب انہوں نے سوچا کہ دین مسجدوں سے نہیں پھیلتا دین دستگاہوں سے پھیلتا ہے دین امام بارگاہوں سے پھیلتا ہے دین ازاداری سرکار اس کے پھلوڑاتے پھیلتا ہے لہٰذا آپ مجھے بتائیں مکہ بڑھانے کی کوشش نہیں کی گئی جب تک ابراہ کی اولادیں آج بھی موجود ہیں مکہ بڑھانے کی کوشش نہیں کی گئی جب تک ابراہ کی اولادیں آج بھی موجود ہیں اپنی ابراہ کی اولادوں نے لباس کبتیر کر کے مقامات مقدسہ کو اس لیے گرانے کی کوشش کی کہ یہ ماسون کی قبرے نہیں ہے یہ علوہیت کا میارہ ہے یہ توہین کے بڑھانے کے ہوئے پنچم ہیں کہ جب تک ان مقامات مقدسہ کے میارے بلند رہیں گے صدائے توہین پرند ہوتی رہے گی صدائے رسالت باقی رہے گی آئین ملائیت و عبابت باقی رہے گا انہوں نے اصل مقصد سمجھ لیا ہم نے مقصد کو سمجھ لیا تو ہم نے بھی دین کو اسی انتاز سے پہتا ہے آپ دیکھیں اسلام کی پہلے وٹن کہنے ہیں اسلام کا پہلا جلسہ کہنے ہیں اسلام کی پہلی مجلس کہنے ہیں کہاں ہوئی مکہ میں مکہ میں کہاں ہوئی ابو طالب کے گھر ہوئی جبکہ کعبہ بھی مکہ میں ہے اگر اسلام کا پہلا جلسہ مدینہ میں ہوتا اور ابو طالب کے گھر میں ہوتا تو کوئی انتاز نہیں تھا اگر اسلام کا پہلا جلسہ مکہ کے علاوہ کہیں اور ہوتا تو بھی کوئی انتاز نہیں تھا اگر اللہ کا گھر مکہ کے علاوہ مدینہ میں ہوتا تو بھی کوئی انتاز نہیں تھا مکہ میں خدا کر گھر ہونے کے باوجود جلسہ ابو طالب کے گھر میں پروردگار منقل گا کے زبانے والوں کو یہ بتا رہا ہے ابھی تم نے ہمارا فقط ایک گھر دیکھا ہے آج دوسرا جلسہ بتا ہے آج ہمارا ہے ایک گھر ہے آج ہمارا ہے آج ہمارا ہے آج ہمارا ہے کسی مامگارگا کو بنانے والے برگوش مامگارگا صاحب بنا چو شرے آپ سوئے پاتے آپ انہیں پڑھوائیں نگر جن لیکن جب بھی جہاں پرش بیچیتا پر پر بیداری آلم انہیں سواب ضرور جان کے نام شرے بھوپال میں اترکاری کا ایک کلیے ہوسے دے گے بہت سنوں جوانوں کو ان کے نام بھی نہیں معلوم بھی بہت سنوں جوانوں کو یہ بھی پتا نہیں آج پہ کہ انہوں نے کون اپراد کے پر انہوں نے قربانی جن کی وجہ سے جبوسائے مبارک پر آمد ہوتے ہیں اگر مبارک شہراؤں پر آتے ہیں مگر پر بیدار کہتا ہے تمہیں یاد ہو جانا جاتا ہے جنہوں نے ازاداری بھوپال میں قائم کی اب جب تک شہر بھوپال میں ازاداری ہوتی رہے گی انہیں سواب ملتا ہے جس نے یہ عذابت آنا بنایا ہے جب تک یہاں پرشیادہ بشتی رہے گی اسے سواب ملتا رہے گا چاہے وہ اب تو مجلس میں آئیں یا نہ آئیں گے مگر سواب انہیں ملتا رہے گا اسی صورت میں جنہوں نے کوئی کہیں بھی کلمہ پڑھے گا سواب ابو طالب کو ملتا ہے ہے اللہ سواد اللہ سواد اللہ آبادہ بنان سنوات یہ محصو کرو کہ کلمہ پڑھا کے نہیں پڑھا یہ دیکھو کہ تمہارے قلبے میں شرین کھائے کے نہیں تو اسلام کا آغاز تھا قدیر اس کا تکمہ ہے کربلا اس کی حیاتیں نہ ہوئی اور کیوں میں تو ہوں گا کہ آج کی جو پرشی ازاں ہے یہ پرشی ازاں نہیں یہ پرشی ازاں نہیں ہے اے دلالہ بھائی جب انہوں نے کہا لائے کا مجھول اللہ بریان کروں آپ سے آپ نے فرمایا کہ جب مجلس جاؤ بہت نبجھو دیچے گا جتنے بھی افراد ہے جب بھی مجلس جاؤ کوئی پوچھے کہ کہا جا رہے ہو تو یہ نہ کہنا کہ مجلس میں جا رہے ہیں یہ نہ بہتا ہے کہ مجلس میں جا رہے ہیں کیا کرے کا یہ نہ کہو کہ مجلس میں جا رہے ہیں بلکہ یہ کہو کہ کربلا جا رہے ہیں یہ کہو کہ کربلا جا رہے ہیں پوچھے وہاں نے پوچھا سرکار آگا کربلا ہے وہ اللہ الگ ہے فرشی ازاں کا الگ ہے کہا نہیں کچھ الگ نہیں ہے وہاں بھی ہوں بنائے جاتے ہیں یہاں بھی دکار دیکھنا دونوں کا مقصد ایک ہے دونوں کا عدد ایک ہے دونوں کا مشہ نیک ہے دونوں کا ممبہ ہے پرسو میں نے ہاتھ سے ڈالیش کی تھی اور میں بھول گیا تکرہ سنس کو میرے بزرکنی یاد کی دلائیا آج میں اسے یہ بھی سے پیان کر رہے ہیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ شیعوں نے امام حسیل کو مانا اور شیعہ ہی کہ امام حسیل ایک پر دوتے ہیں دونوں سے دونوں بات سے ہی اگر کچھ بھی نہیں کہ ہم پر سے دیا شیعوں نے ہی امام حسیل کو مانا ہے اور شیعہ ہی رہتی ہیں بہت پر چھوٹا تمہید بلکل نہیں ماننگا وقت بلکل نہیں ماننگا جلدی سے ندیجہ رہتا نباز کائنات فرزند زہنہ کربلا کے میدان میں روز آشور صبح قیامت تک آنے والے ہر شاتر مسلمانوں کی فطرت باقف تھے سمانہ آئے گا کہ لوگ یہ کہیں گے کہ شیعوں نے حسین کو مانا ہے اور شیعہ ہی ہوتا ہے پر ہوتے ہیں اسی لیے امام حسین نے کربلا کے میدان میں دونوں شیعوں کو خطاب کیا جب خوجی آگا کو خطاب کیا تو کیا کہا یا شیعہ تعالی ابو سفیان اے ابو سفیان کے شیعوں اگر تمہارے پاس غیرت نہیں ہے دین نہیں ہے تو کم سے کم بے غیرت نہ بنو ایک مطلبہ شیعوں کو یوں خطاب کیا میرے مولانے دوبارہ جب وقت آخر کے لیے سروتے سنیے کا جانتے سنیے کا فضائی مولانے دیگو اور دوبارہ وقت آخر جب اپنے بیٹے سے بدہ ہونے کے لیے جائے تو پھر یہی ہم جائے کہ میرے لال جب لوٹ کے جانا تو میرے شیعوں کو سنا کرنے ڈا کہیا اگر میری باتیں 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 اگر اپنے بکا بلا کے میدان میں یہ دور و باتیں کہ کے زبانے والوں کو بتا دیا اصرے آشور تک شیعاتوں سے ایک وہ تھے جو قتل کرنے والے تھے ایک وہ تھے جو مستحت سنا بیوان تھے اب مجھے نہیں معلوم شام ساہب جمعہ سمالیے گا اب مجھے نہیں معلوم کہ لوگوں کا ماضی دامدار تھا اس لیے لوگوں نے اپنا کاریٹر بتائی دیا ہمارا ماضی کل بھی بہتر تھا آج بھی بہتر ہے اور انشاءاللہ بتائی دے امام زبان سبح قیامت تک ایسا ہی بہتر لہے گا ہمیں تائی در بدل کی ضرورت مجھے نہیں معلوم اگنی میں ہاتھ اگنا اگس سلوات 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 پس نام اگس سلوات شرم شرم خلال اگس سلوات انشاء تعایب انشاء انشاءاللہ انشاءاللہ اس شیعات کا ماضی داردار تھا تو اس نے دائی داردار دیا ہمارا داردار نہیں تھا تو ہم نے دائی داردار دیا اب آپ سمجھیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ شیعوں نے مارا اور شیعہ ہی ہوتے ہیں تو جن شیعوں کے پاس دین نہیں تھا انہوں نے مارا جن شیعوں کو حسائل نے سلام کہلویا برو تو ہے مجھے کسال بات پڑھ دیم میرے سوال ہے آپ پیغمبر کے بعد دین خیموں بٹا مجھے اس سے بیش نہیں پیغمبر کے بعد دین خیموں بٹا مجھے اس سے بیش نہیں میرے سوال ہے شیعہ بھی علی کو مانتے تھے اہل سنت بھی علی کو مانتے تھے شیعہ پہلا امام مانتے تھے اہل سنت چوتھا خریفہ مانتے تھے خلافت کے بعد تیسری خلافت کے بعد اہل سنت نے چوتھا خریفہ علی کو مان دیا وہ بھی علی کے دروازے کے آگئے شیعہ اپنا ندیر سے امام مانتے تھے وہ بھی علی کے دروازے سے آگئے شیعہ میں آہستہ سے دوں کا سوال مانتے تھے علی کے چوکھٹ پہ شیعہ کسی بھی ہیں کہ پہلا امام مانتے تھے اہل سنت کسی بھی ہیں کہ چوتھا خریفہ مانتے تھے یہ جمل میں جو علی کے مقابلے میں آئے تھے رہائی تھے آپ کے سلام کے کس خانے مانتے تھے کسی بھی ہیں کہ مقابلے میں اہل سنت نہیں آئے اس لیے میں چوتھا خریفہ مانتے تھے نابابلے میں شیعہ اس لیے نہیں آئے کہ پہلا امام مانتے اب اولادوں تم ہی بتاؤ کہ امام کا مزہ کیا تھا اسلامات اہم محمد والد جہا ہلا کے دین کہ درہاں تو یہ کہیں کہ نہیں تھے ان کو دھر اگر رہا پین آیا ہے اور ہت جو ہو گئی تو سم کھاں کوڑا رہا کہ آج جو باأ شخم کرے گا یہ دوسرے اگر میں لٹنے والے لوگ وہاں پہنچے تو ایک دھر سے مسلحے پہنچا ایک دھر سے مسلحے پہنچا قریب تھا جہاں دھر بھر پھڑ جاتی دونوں پیش نمازوں کے درمیان ایک امی کا صحابی بیٹھا تھا پیشے مخبب کی جگہ کچھا رہا تھا اس نے کہا بھئی آپ میں جا کے اپنی نماز کہیں اور کھولے میں پڑھ لوں گا اگر تمہیں ان کے درمیان دین نظر آئے تو مجھے بتا دینا یعنی خود اصحاب یہ کہہ رہے ہیں ان لوگوں کے یہ جو مقابل میں آئے تھے کہ ان کے پاس دین نہیں تھا اسی لئے آج اگر آپ احل سنت سے ایک ہے کہ اپنی مجھے احل سنت تھا تو برا مانتا ہے ہاں اقلال سمار پڑھے محمد اللہ نہ آپ احل سنت سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابن مجھے احل سنت تھا نہ آپ شنوں سے کہہ سکتے ہیں کہ ابن مجھے پڑھا تھا کوئی اپنے خائمے پہ رکھنے کو رواہ دار نہیں تھا یہ دشمن علی کا نتیجہ کہنا آرہا اب چاہے کوئی گیا چاہے وہ پردے والا ہو یا پردے کے باہر والا ہو یہ ہے وہ حقیقت کے ذریعے یہ ہے وہ حقیقت کے ذریعے مقصد وہ بتائے گا جس نے فرشی ادھا کی بناڑا دی میں مولا ایبا میں سجاد آپ بتائیے کہ فرشی ادھا جو بچھائی گئی اپنی بھوپی سے پوچھ کے بتائیے کہ یہ تمانہ چوزائی کیا ہے کہ یہ بتاؤ کہ تم بچھاتے کیوں ہم آرکہ کسی لکھ بچھائی ہمارے پاس پور دوسر کی جانے کی پوری جانے کی اس لیے کہ ہم ایمامی لوگ ہیں جو ہمارے ایمام میں کیا ہے ہم کٹے جلے آرہے ہیں لیکن مولا مقصد تو بتا دیجئے کافر شیابہ کا مقصد اگر seр mostra ہے تو مقصدِ کربنا سمجھنا ہوگا مقصدِ کربنا چاہے کربنا کے مقصد تا دین کی قاتلوں کو بلند کرنا دین کے اقدار کو بلند کرنا دین کے ago줄 کو بلند کرنا دین کے فروع کو بلند کرنا کربنا بننے کا مصل یہ تھا کہ تغیلوا بلند کی جائے کربنا بننے کا مصل یہ تھا کہ عطا راGO جائے کربلہ بننے کا مصل یہ تھا کہ نقويق اور اطاع کو بلند کیا جائے کربلا پر پیچھے کوئی بھی کام کے بہر مقصد کی نہیں ہوگی ہم مقصد در سبجے محلق مسئلہ آئے نماز کو مردیں وہ پر مردی آئے اس لیے پڑھتے مقصد کیا کوئی مقصد ہوگا نماز کا فقط اس لیے نہیں کہ نماز اس لیے پڑھو گے اللہ کے بندے ہو جی نہیں مقصد ہے کیا مقصد ہے کون بتائے اللہ بتائے اللہ ہمیں اتمائی کے لئے ہم وہاں جا نہیں سکتے پھر اگر میری بات معلوم کرنا ہے تو میں نے کتاب بھیلتی ہے مولین بھیلتی ہے اس سے پوچھو آئے اس لیے کتاب میں ڈھوٹتے ہیں یہ قرآن کرنے کوئی بتا اس لیے پرمتگاری عالم نے نماز سکچوں قائم کی نماز نہیں بچاتا نماز میں حقیقت ہے نماز حقیقت نہیں ہے روزے میں حقیقت ہے روزہ حقیقت نہیں ہے حج میں حقیقت ہے حج حقیقت نہیں ہے توہید میں حقیقت ہے توہید حقیقت نہیں ہے عدل میں حقیقت ہے عدل حقیقت نہیں ہے کیا ہے نماز کے حقیقت قرآن سے پوچھے سلوات پڑھے نماز میں کیا ہے چون پڑھے نماز قرآن کریں اس لیے پڑھو یہ نماز تمہیں بلائیوں سے روکے گی غلق کاموں سے روکے گی خناہ سے روکاں گی نابانیوں سے روکے گی تمہیں طہارت کے قریب کرے گی اگر چاہتے ہو کہ اولاد ایسی ہو تو تاغی میں نماز دو نماز کیا ہے مقصد کیا ہے نماز کا باقوبا کیا بنانا نماز پڑھنا مقصد نہیں ہے نماز میں جو مقصد ہے اگر غم پورا نہ ہوا تو پھر نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے روزے کا مقصد کیا ہے ازان سبح سے لے کے مغرب تک موکن پیاسے رہ لینا مغرب کے بعد ازان ہوئی اور پھر یہ مقصد ہے حرمانی کیوں رکھا کہ قرآن بتائیں قرآن یہ بتاؤں کے پر عدگار عالم میں روزہ کیوں رکھا اس نے کہا اگر انسان نماز پڑھنے کے بعد قرآنیوں سے اپنے آن کو روز نہیں کھا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز تو پڑھ رہا ہے مقصد نماز حاصل نہیں کر پا رہا ہے اگر باہثی آپ میں روزہ رکھنے کے بعد ملتقی نہیں نہ پا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ روزہ تو رکھ رہا ہے مگر محصد سلاح محصد سوم پورا نہیں کر رہا ہے آج بجائی ہو گئی کہ ہمیں جہاں سے دین مینہ تھا ہم نے وہاں سے دیا نہیں جن کے پاس دین نہیں تھا ہم نے اُن سے دین مینہ وہ محصد کیا بتائیں تھے ورش عزہ کا محصد کیا ہے دین کے اقدار کو بلند نماز یہاں سے بلند روزہ یہاں سے بلند حج ہو زکاة اور خنس ہو جہاں سے بلند جی نہیں بے محصد کوئی بھی کام کریں گے تو دیچہ برا ہو بے محصد نمازیں پڑھو گے تو ابلیس بنو بے محصد نمازیں پڑھو گے تو ابلیس بنو بے محصد نمازیں پڑھو گے تو پھرکتے ہو گے اپنے اندر پروز پڑھو گے بے محصد روزہ رکھو گے تو روزہ فاقر میں تبدیل ہو جائے گی اور سزا یہ رہے گی کہ آشور کو فاقہ کرنے کی توفیر نہیں دے گا جو لوگ ماہ مبارک میں فاقہ رکھتے ہیں انہیں آشور کا فاقہ رکھنے کی توفیر نہیں ہوتی جو لوگ ماہ مبارک میں روزہ رکھتے ہیں انہیں آشور کو فاقہ رکھنے کی توفیر نہیں ہوتی بے محصد حج کرو گے تو ایک سائروں تفریبت کے رہ جائے گا بے محصد حج کرو گے تو پیغام ابراہیم ہی یادہ پیسے آیا بے محصد کی حاج کرو گے تو تائشاند کی حاج کرو گے بے محصد حج کرو گے تو دائش کہنا ہو گے بے محصد حج کرو گے تو تائش کہنا ہو گے بے محصد زکاة ہو گے تو انجری زادی ہو گے بے محصد زکاة ہو گے تو غریبوں کی قربہ پردری ہو بے محصد تولیغ کرو گے تو فقط تمہارا نام ہوگا دیر کا کام نہیں بے محصد تولیغ کرو گے تو تمہارے اندر بھی حج خدا ہو گے محمد خوش ہو گے بے محصد تولیغ کرو گے تو کوئی فائدا نہیں بے محصد تولیغ کرو گے کسی پر ان میں کانمیدین ان Br اور دستہ رو دے؟ سماتی wallet میں گیا۔ بے ھا ہا سے عوض 않ی کرو گے تو اکھباری بنو گئے مخصہ آزہ دا گئے تو حسینری کا تھا حسینری کا تھا ایک نان آئے کی۔ سمجھ کا Uhh move تباہ تباہ محس کردی ہے؟ باتیں تو ایسی ہی کرتے ہیں کہ تینی کے بات بہتا کما ہاں ہوا ہے پھر اپنے بات کہتا ہے کہ ہم اسی کے پتہ ہی نہیں ہے اے صاحب نے بڑے تورے سے کہا کہ ہم کوئی تفلیت نہیں کرتے تو ایسید روشی بات نہیں کرتے آپ کے اپنے حضور رہتے تھے چلیں پتہ نہیں کم اذا تفلیت نہیں کرتے تو نکام روائے تھا نکام ہی تو کسی مولدی کی تقریبی ہے یہ کونسی باتی ہے بھائی کہ جہاں آپ کا یہ چاہاں وہاں آپ نے دین لے لی ہے یہ کونسا دین ہے یہ کونسی شرکی ہے یہ کونسا حصول ہے یہ کونسا حاصل ہوگا ہے یہ کونسا قائدہ پانوں میں بہت سرک اتنی ہیں گا جا سوک کہ ہم نے ہنگی تک اپنے لوگوں کے سینوں تک کربلا امتاری ہے کہیں نہ کہیں اس پہ ہماری کمی ہے کہیں نہ کہیں اہلے بین پر تک اب لوگ آتے ہیں اور آنے کے باتیں اسی باتیں کہیں کہیں کہ جواب میں یہ شہریں اوباد ہیں بہت ساری باتیں ہو گئیں جواب میں جواب میں جواب میں جواب میں دور کی نگیس میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ اپنی طرف سے دعائیں نہ پڑھئے جو دعائیں امام نے محصول کیا اسے پڑھئے میں اس کا خائد ہوں میں اسے پڑھئے دعائیں نہ پڑھئے دعائیں نہ پڑھئے دعائیں نہ پڑھنا دعائیں نہ پڑھنا دعائیں نہ پڑھنا اگر اچھو پہنچ جائے گا میں کسی تمہین کی طرف یا کسی بیتار کی طرف میں نہیں پڑھنا اسے پڑھنا سو ہماران آپ کچھos آپ آگے بیٹھیں لائن کچھails لائن کچھ Eyes لائن کچھ courts اللہ 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 مجھے نے یہاں دیکھنا ہے کہ میں نے گھوپر میں مولا دیکھنا ہے تو زبان آتے اسے گھوپر میں ایسا وہ بھی آتے ہیں کہ اپنے خیر اچھی اس کا فرشن ہو گیا برنوں نے یہاں کہ بس پر میں ہمیں ہم لوگ لکڑوں سے دیکھتے تھے، دیوڑوں سے دیکھتے تھے پھر نہیں چلتی تھی، پھر صرف نہیں چلتی اسی آئی پاک ہے، منا پاک ہے، کیا ہے، کیسے انہیں تو تو بات ہوتی ہے بزرگوں کو مسائلہ رکھتے تو کون سمجھائے میں یہ سوچتا ہے کہ ہمیلنگ ہو رہا ہے ہم چلتی ربھی پڑھ لے گا اسے دکھے دی ہم خود نہیں بڑھوارا جا لکھا ہم خود رہی والوں کو جا لکھا ہے میں نے ایک منتہ بوشلیا اپنے والدار سے کہتا ہے ہم یہاں دیکھنا ہے تو کچھ دیکھنا چاہیے ہیں کہ نے بیٹا یہ ایک بہانہ ہے وہ جہاں دیکھتے ہیں کیا کہنا یہ ایک بہانہ ہے وہ جہاں دیکھتے ہیں وہ جہاں دیکھتے ہیں وہ جہاں دیکھتے ہیں وہ لوگوں کو معلوم کرنا ہے شہیہاں اندرچس کے پسر آجاؤں کہیں کہ بھائیوں کو بھائیے شہیہاں کسی بھی بھائیے لیکن شکل یہ ہے کہ اپنی آواز میں تکیں کہ بھائیے کہ یہ آواز وہاں پہنچے ہیں میں نے یہ تمہین صرف اس لیے با دی دسرے امام دل عمالہ ہے دس میں امام کے دمانہ ہے گیارویں امام کے امام آئی ہے آپ نے اتنے قرآن کو بلایا اور اسے فیسداد دلہ دیا دینے کو آپ کا چلے جاؤ وہاں شاہر کے بعد آئے وہاں ایک کنیز ہو اس کنیز کو خرید کے لے آؤ کہ اگر وہ آنے پہ یا مہد یہ رمکہ دے دینا وہ کنیز اپنے گھر سے یہ نیت کر کے چھنید کی پروردگار مجھے فارسانے تین کے گھر کی کنیز بنا اور کسی غیر کے گھر کی کنیز نے کنیز کیا یہ گنام وہاں پہنچا دو سوالی لے کے پہنچا جب وہاں پہنچا بازار میں جو امام نے نشان بتائے جو نشان دہی جو اس مقام پہ پہنچا وہاں پہ دیکھا ہجاب میں اپنے پہنچے رکھیں ہیں جتنی علامات امام نے بتائے جتنی علامتوں کو دیکھتے وہ اس نے بیچنے والے چگار اس نے کہا میں تین دن سے بہدار میں آرہا ہوں اس کو بیچنے کے لیے کوئی خریدار آتا ہے وہ یہ مراجر دیتی ہے اب پہلے اس سے پوچھا کہ یہ بکنے برادی ہے کہ میں لیکنے لیکن ہاں کو خرم دیں کہ نہیں آئیں کہاں سے آئے آپ ادینے سے آپ اس گروپ ہے کوئی ساٹی پہنچے ہیں کوئی دلیل ہے وہ چلنے لگا تھا تو امام نے کہا لکھتی ہے اگر 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 نم آنے تو میرا خط دے گئے اس نے زبیر سے خط نکالا کرنے میں نے امام نے خط دیا جیسے امام کا نام سنن خط دیا میرا خط دیا کہ14 تو اس سے پوچھیں کتنی خیمت میں جائے گی کچھ اٹھا رہا پہے جائے کوئی بلا وزر پار رہا ہے کچھ اٹھا رہا ہے جلی بی بی ہماریت نہ آئے کتنی خیمت دیں گو آپ کی کہاں پہید ہو تو پھر اسے عباب نے بھی کیا کہنا سوال اللہ سوال بابا دے بلان سنوال بابا دے بلان سنوال کیا کہنا سوال وہی دو جب میرے عباب نے دیئے بابا دے بلان سنوال بابا بابا آپ کو ایسے پتا تاریخ خاموش ہے تاریخ میں کوئی جواہ کے لاتے جس خاتور پر انہاں پر اپنے مگر ممکن ہے مجھو ایمان قبران خریمی کے لیے آیا اس سے کون کہہ ربی نہیں نہ خبر ہوگی تو کسے خبر ہوگی کسی یہ کہ یہ خبر بچے کی ماں بننے والی کیا کہنا سبحان اللہ اپنے شاید لب سے باہتا ہوں مجھو ایمان ہے چلیے اگنا پہ نے سوار کیا ان کو اپنے گوڑے پہ سوار ہوا پہلی بھی میں دھوڑا آستہ آستہ لے کے آجے چل رہا ہوں اب میرے ابب میں آجائیں تو فرمایا کہ میں آجے آجے چل رہا ہوں لیکن میں آجے آجے اس دن ہی چل رہا ہوں کیون میں یہ نہیں چاہتی تو میں محمد کر رہوں تو بھی تیری نگاہیں اب کب سے میرا پنچا کر رہا ہوں اب ملگوڑ دھاکے رکھیں بے میں بہنے ملگو وہاں ہے کچھوں پہ نے کہاں آپ دے رہا ہوں صحافت کو اب تو ایک فیشن چل گیا ہے جس سے بھی ہوتا ہے جنون پاس اندرائیڈ میں آدھا ہے تو ہمارے مصر کو سو کر دین ہی گھتے ہیں اور covite 19 اور محور آسان ج Ladd کیا اب آپ کو دے رہا ہی پڑے گا تک تک آپ مہا جاتے تے مو بائل نہیں دیں گے جو ہرے دو اور میں تک ہی کلا ہے محجیر پتی نے افدوہ 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 بجرت بھی سامرہ کے لئے دو روایتے ہیں ایک روایتے ہیں کہ امام سبیات مدینین ہوگی بھی دو روایتے ہیں ایک روایتے ہیں کہ سامرہ رہنے کے لئے لیکن امام سبیات مولای کائنات اور اپنے امام جی کے لئے دو روایتے ہیں ساتھ میں امام کی شہر افدوہ بھی یہ تاریخ مکمل دی جو میں نے آپ کو پہنچا ہے سامرہ میں آنے کے بعد چھ ساتھ تک پزاہل مسندہ امامت پر میرا اور آپ کا کیا ربا امام فائز آفدائی ورنہ امام کو بچپن سے عباد اس چھل سال میں حکومت نے یہ کام کیا کہ آپ کو نظر پر کریں لوگوں سے ملے جنگے میں بابتی رہیتی مسجد میں جانا بند کر دیا ممبر پیادیواز مسجد میں جانا بند کر دیا اب شیعانے آل محمد پریشان ہونے لگے دیا حضرت امیر بکیہ ترجیل سے امام کے کتبوئی مسجد جاتا تو امام فرمانے کے حکومت پریشان نہ ہو ابھی سے اپنے آپ کو عیبت کا عادی بنا دو ابھی سے اپنے آپ کو عیبت کا عادی بنا دو مولا کیا کرے کہا ہمارے علماء سے دے سب سے پہلی کتاب سب سے پہلی کتاب جو حادیث کی ہمارے ترمیان ہمارے اپنے آپ نے لکھی علیم باون اس کتاب قرآن میں حصول صرف حصول شیخ حفید علیہ الرحمن نے لکھا اور لکھنے کے بعد اس کتاب کی تصحیح کے لیے امام کے نائب سے امام کے پاس میند دیا دوسرا نائب ہے امام کا سمری نام ہے جب یہ کتاب پہنچی تو اس نے نام نہیں لکھا تھا کتاب جب یہ کتاب پہنچی تو اندر سے جب کتاب واپس آئی اسے کتاب پر نام ہو گیا ہے امام نے فرمایا غوغل قابی غوغل قابی غوغل قابی بہت جاتی یہاں یہاں اس کتاب پہنچی تو وہ غوغل قابی لکھتے آیا اب اس کا تجمعہ شاکی ہو گیا انہوں نے حصول لکھا تھا پر لکھا نہیں تھا اندر سے جب نام قابی لکھتے گیا انہوں نے اسے حصول قابی کہتے گیا خورا جمعہ 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 جاتا تھا آزہیو بھرپ فطو القابی لشی یہ کتاب ہمارے شیعوں کے لئے کافی ہے ہم نے اور نہیں کیا بے نام کتاب بھی امام کر جاتی ہے تو نام لے جاتی ہے ہم کیسے معلوم ہو جائیں گے اس کائنا ہم کیسے بھرم ہو جائیں گے ہم کیسے بھرم ہو جائیں گے ہم کیسے بھرم ہو جائیں گے رحم اللہ یہ پورا کاروان چھر رہا ہے ہم کیسے معلوم ہو جائیں گے 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 مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے اور ہمارے دہروں کی چارتماں جائیں امہ کے نام اس طرح سکت کر دیئے گئے ہیں کہ باقی کسی اماموں کے سننے کے بلکے خیاری نہیں ہوتے ہر امام اپنے زمانے کا علی ہے یہ الک مسئلہ ہے کہ دوسرا باب خیبر نہ ہوا امام اپنے زمانے سے معلوم ہو جائیں گے امام اپنے زمانے سے معلوم ہو جائیں گے عزام سے بچنا ہے کہ ہاں عزام بنا نے پایا بڑی عید پر آئے ہم نے عزام بنا نے پایا مفتلق جنگلات سے شیر گھرا شیر مگا اور ان کو سات دن بھوکا رکھ اور بھوکا رکھنے کے بعد ایک ہی انسل کو ہو کہ یہ جا کے اس میں یہ بتائیں کہ ان میں سے کون اچھی نست کا شیر ہے جب یہ جائیں کہ پاپ بجرہ کھول دیں گے تو کیا بتا شیر کو کیا بتا کہ یہ کھول دیں جبکہ اس کو نہیں بتا کہ شیر ہی امام کیا کہنا شیر ہی لوگ شیر ہی لوگ شیر صفت لوگ امام کو بہشان کریں خوخہ کریں گے امام کو نہیں بہشان کریں شیر امام کیا امام کیا امام کیا اللہ ایسی نتیہ کون ہے تو عجب نے یہ بادشاہ کہے نسل کی تجویز رہی کر سکتا ہے جس کی اپنی نسلہ چھینڈا ہے کیا کہنا دیکھنا رہا ہے دیرے یالی 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 مدد اب ہے دیرے ماباد پلنشلوہ ماباد پلنشلوہ ماباد پلنشلوہ ماباد پلنشلوہ مگر شروع ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں آئے امام وہ چاروں طرف کجرہ ہے وہ اوپر ریلک بنی ہوئی ہے تیوانوں سے لوگ دیکھ رہے تماشاں دیکھتی کہ کیا ہوتا ہے ماباد پلنشلوہ ماباد پلنشلوہ مہینہ یہاں جائی ہمیں ہم اوپر دیکھ لیں ہم اوپر دیکھ لیں افسوس کسی بات جنگل کشیر سے رکھتی تھی نگل کشیر سے روڑنشلوہ وہ یہ کہا ہے ذہنہ جائی ہیں یا دیکھ بھائی ہیں موہینہ 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 ماباد پلنشلوہ ممج完成 مباند امام اگر حل نہ ہو تو میں رہو دے بہشار آپ کو مجھے دیں لیکن فقط امام سے کہتے ہیں اور میں صرف یہ جیسے کہا جائے پجھرے کھول دی لگے شیر سب توڑ کے آئے گھوکے شیر تھے ناکتیوں کے آئے امام اتنا سے کھڑے شیروں نے مکہ کی جات دی شیروں نے مکہ کی جات دی شیر امام کا تمام کرنے نہیں ہیں جناب نے سکتے سکتے شفقت دی رہا سکتے ہوئے کامامون خریف ازم بے سکتے ہیں کہ یہ سب اچھی ہے کہہ کہنا ہے کہہ کہ سارے شیر اچھی ہے ہمارے قدموں پہ آجاہ اس کے نسل اچھی ہوتی ہے مگر ان سب کی نسل اچھی ہے کہ سرکار کوئی دلیل ہے اس سے بڑی دلیل ہوتے ہوگی جو ہمارے قدموں پہ آجاہ اس کے نسل اچھی ہوتی ہے یا کری گا اچھی تو اپنی ماں کو سلام درو کہ تمہاری ماں نے الانے میں خیانت دیں گی اگر ہمارے لو sac ho گئیں دنیا سے چرے گئیں جب تکر فراف دنیا سے پڑ کر بار جائے کچھا آؤ duties وہاں دفتہئی منارے شروع فرقوں میں انسان کا قبول لگا جب میرا پھر قول ہمارے کر دنیا کہتے ہیں ہمارا ہے تو ستتو کہ ہمارا ہے تو ستتو کہ ہمارا بنسل اگل کے ساتھ ہے ہمارا ہمارا ہے کہ ہمارا ہے وہ مجھے ہمارا ہے آیا آمکوٹر ہے کہ امال کے پاس کڑا ہوگیا تو سے یہ تب ہمارا ہے کجازت وہاں امام کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کھائی تم کیسے ہو جب اپنے امام کی اجازت کے بغیر سائے کام کر رہے کیا کہنا کیوں کام اچھو گئے چو نہیں محاسبہ جاتے اپنے کھام چوبیس گھنے پہ کتے رہے کام اپنے امام کی اجازت کے بغیر سائے کام کر رہے ان جاپروں سبب لو تم تو جانور سے افسر بھولا تمہارا مرسبہ جانور سے کہیں بے کرے اپنے 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 سبب لوگوں سے کہیں بھولا میکنے گھبراو نہیں بہت آئستہ جنگو سمجھدہا سمجھدہا نہیں تو گھبراو نہیں پوچھنی ہوگا یہ ایسے پہل نظام سے جگہا ہے یہ خوائیا ہے گھبراو اس نے کہوں وہ کھا جاتا ضرور اگر ہم اے تو کھائے گا نہیں اے مولا کیوں تو وہاں پہل کرتا ہے زلو کہ نہیں تمہارے بڑے بھی ہمارے بڑوں کے پہلوں میں لے کے عذاب سے بچے ہیں جو تم محفوظ ہو یہ ہماری صحبت کا جللہ یاد ہے میں نے کہا صرف امام سے مانگے بھی چیز نہیں امام چلنے لگے تو پیچھے سے ایک بڑے شیئر نہیں اپنی زبان میں امام کو بڑھا شیئر نے اپنی زبان میں امام کو بڑھا امام رکھے امام کرونا اور شیئر کا بڑھا دوہوں یہ ہمارے دی ہوچے کن دیا کہ امام کو اپنی زبان میں بڑھا امام چلنے لکھوں میں کیا کہتا ہے امام بہر آیا امام شیئر کے پاس امام نے اس کی بڑھا پوچھی امام نے شیئروں کو حکم دیا سارے شیئر پوچھا پھر امام نے شیئروں کو اشارے سکا کی لوگ دیکھ رہے تاغیر کر کے امام باہر خدا کے لئے فرشیدہ پہ آتے ہو تو انسانی زندگی چیرے کا شعور شریک کی رہو جسے مانا چلو مرنہ جس خینے پہ جانا چاہتے ہو چلے جاؤ ہمارے امام کو بڑھنا امام کو بھیل کے ضرورت نہیں ہے امام کو مخلص پونے کی ضرورت مجمع کتنا مجمع درواؤں میں لگتا ہے امام بھرگاہوں میں نہیں بہت کجمی دریل گوں پھر مفتارہ کے لیجے امام باہر نگلے ہم انہوں نے کہا وہ شیئر آپ سے کہہ رہا تھا امام شکایت کر رہا تھا کہ کس کی کام پر ساکھوں کہ کیا کہہ رہا تھا کہ وہ ہم سے کہہ رہا تھا کہ مولا میں خورا ہو گیا جب یہ حکومت کے سپائی کھانا ڈال کے جاتے ہیں یہ سم جوان ہیں مجھے کھانے جاتے ہیں مجھے ملتا ہی نہیں ہے میں جب تک پہنچو تو مجھے ملتا نہیں ہے بھر ضعیفوں کمزور ہو گیا اس لئے مجھے ملتا نہیں ہے کب پھر کب ہم نے شیروں سے کہہ دیا کہ آج کے بعد سے جب تک یہ بڑا شیر کھانا نہ کھالے تب تک تم کھانے بہار کھانا نہ کھانا ہاں سے احناف تو سوچا باشا لے گیا ماملکہ شکنہ کا رازمہ لے ساتھ ان کے بھوکے شیر کھانا پھیجا گیا پجرے کھولے گئے سارے شیر اپنے پجرے سے پاہ نہیں نکلے چکت وہ بڑا شیر کھا گیا اپنے پجرے پہ چڑھا نہیں گئے ایک لبے کے لئے امام نے اسے ہدایت دی ان شیروں کو تو انہوں نے امام کے حق پہ امر کرو تن کو تو دن سے امام کے پیغام سنائے جا رہا ہے وہ یہ سمجھے گا ابھی تمہارے اندر انسانیت نہیں آئی کربلا انسانیت کو بیدار کرنے کے لئے انسانوں میں شعور انسانیت کو جلانے کے لیے مراک다고 لگت گئی ہے کربلا صالی ہے کربلا حفیقت ہے کربلا صالہ نہیں ہے کربلا زندگ جانب ہے کربلا ساتھی نہیں ہے کربلا متحطرت ہے ہر طور میں کربلا کو ذنبہ تھی اور ہر طور میں کربلا پڑو و شلی گئی اور سنائیں جیچکا ہوتی ہے آدم سے رہ جئے آخر تک ہر سمانے میں کربلا تو رائی گئی سنائیں گئی بتائی گئی اس لیے کہ کربلا ہر زمانے کے یہ دماغ سے لوگوں کو سہرات بنتی بچھنا ہے اگر چاہتے ہو کہ کربلا سے اپنے آپ کو سہرات دو تو کربلای بنو کربلای بننے کے لیے کربلا چاہنے کی ضرورت نہیں ہے کربلای بننے کے لیے برشے ازاد ہتا جانتی ہے کل سے آپ سے کھول یہ نہیں کہہ گا کیونکل سے آپ نے کھول بن جاتا ہے 10 دن بھارت اسی کام کو کرتا ہے اس کے وقت ہی بن جاتا ہے آپ ملالے مہرنم جو لے گر کے آج تک آپ اس سے اپنے کام سے اپنے اگر سے لوگ پہتے ہیں آنے کے وقت پریش ہوتے تھے نماز پڑھتے تھے مسجد میں یا دھر میں یہاں بھی اس کے وقت آپ کے ذہنے ایک بات دیتی کوئی نہیں چاہتا ہے کہ یہ بتاؤ کل شب سے کیا ہے جا رہے ہیں وہ مہمان جب کربلا سے آئے تھے سلام کرو کہ مولا کو کہ مولا آپ کی خدمت پڑھنا لکھا ہے فاطمہ کے لائل ہم شرمندہ ہیں شر شہادت ہے تمہارے زمانے کے ایمام جتیب ہو رہا ہے تو لفظ اپنے زمانے کے ایمام کی بارگاہ میں دیا تک سکتے ہیں چھے پرس بسن سے خلافت ایمام کی رہدی کے بعد زہر ملا تو آج کی شب دو سو ساتھ اجری میں ایمام کا ایک خادی میں جو ایمام کی بہتنی نسدیک ہے پورا چہرہ پورا بڑن زرد ہو جائے سامان روانے تو درخان کے روانے اس طریقے ہونٹ گل رہیں گے اپنے کانوں کو قریب لے لیا تو درخان کے پھر ایمام کہ رہے ہیں بولا دی مہدی بولا دی مہدی بولا دی مہدی میرے بیٹا کے دی کہاں ہو میرے بیٹا کے دی مہدی کہاں ہو تو دی مہدی بولا دی مہدی کہتا ہے کہ اچھانا شہرہ اپنی امام آیا پورا دی مہدی بولا دی مہدی بولا دی مہدی بولا دی مہدی بولا دی مہدی آپ جرونہ کی پریں اپنے مہدی بولا دی مہدی بولا دی مہدی بولا کوئی چوچوipt ی لوںی۔ کبονہ سے رومان دی کے آیا ہے کوئی شام مسئلہ ستي لھان著� nationally کوئی شام کے ذریعی چوڑ جا ہے آخری ہر inaug l کی ب이에요 وسائلِ مجلوم کی بارگاہ میں لہی عثمان کی بارگاہ میں جو کوک یلی ماں حردہ خانوں میں جا جا کر کے اپنے لائل کے پر آزیدو امام آخر آئے اپنے باب میں لزدیک باب کی بڑی حالت کو دیکھا بابا یہ کیا ہو گیا میرے لال خدا حافظ اصرار امامت تمہارے حوالے میرے لال دشمنوں سے ہوشیار رہنا امام نے گسل دیا کفن پنایا چناتہ تیار ہو گیا ہجرے کا دروازہ کھوڑ بیا گیا میرا امام تیاروہ امام تابوت میں لیٹا ہے یہ تابوت کی شبی تمہارے سامنے ہے کہیں کہیں تمہارا آخری امام تم سے اپنے باب تابوس ہے میرے موضہ حافظ آزار آپ کو آگ کے پیدارِ بزرگوار کی ساتھ تاریخِ نحلت میں پلسہ پیش کرتے ہیں نماز جنازہ کی سفائے آستہ ہوئیں میرے امام کا چچا آگے بڑھا نماز پڑھانے کے لیے یہ پانچ برس کا میرا امام آگے بڑھا اپنے چچا کا بازو تھاما تھام کے پیچھے کیا کہا آپ چچا جان میت قوارس موجود جنازہ میں پڑھاؤں گا مولا مردہ دائب کے ساکن کہیں بیٹھے ہو سلام قبول کرو اے میرے مولا پورسا قبول کرو علیہ السلام تمہاری یقین کو تمہیں اتقا موقع تو ملا کہ تم نے اپنے باب دے نمازے جنازہ خائف کر لی آزارا جیلے سچا چا پوچھو مولا ہاتھوں میں حد کریں دو منظر وہ بڑی جلدی سے ملا ہوگا جب اٹھائی سے جب کوئی قافلہ مدینہ سے چلنے لگا تھا امام حسین چناب عباس چناب علی اکبر چناب قاسم یہ چار افراد جناب عبداللہ کے گھر آئے جناب زینب کو رخصت کرانے کے لئے جناب عبداللہ بستر میں لیتے ہیں امام حسین کو دیکھا اور کھڑے ہو گئے نماز سے رسول خیجت کو ہے امام بخت ہمارے گھر تنشیف لائے ہیں زہن نصیب میرے مولا نے کہا عبداللہ میں اپنی بہن کو لے جانے کے لئے آیا ہوں میں نے سنا کہ تم نے میری بہن کو اجازت دے دی ہے فرمایا آقا میری چاہ مجال کہ میں روکھوں امام نے بہن کا بہن تیار ہو جاؤ بہن سفر کے لئے قافلہ تیار ہے جیسے ہی امام حسین نے جناب زینب سے کہا جناب زینب نے سر پر داڑا لی عبداللہ ہاتھ جوڑ کے آگے بڑھے فرمایا فرزمد رسول میں منع نہیں کرتا آپ بے شکشہ آزادی کو لے جائے مگر میری یہ گزاریش ہے فرمایا عبداللہ کیا گزاریش ہے فرمایا جملہ دل تھام کے سننا میری عزیدوں میں تمہارے رونے رولانے کے لئے مقتل نہیں پڑھ رہا ہوں اگر کاری میں مقتل نہ ہو تو میں تمہارا مجرم ہوں عبداللہ ہاتھ جوڑ کے امام کی آگے آئے فرمایا فرزمد رسول میں یہ گزاریش ہے عبداللہ کیا گزاریش ہے فرمایا شہزادی کو میرے گھر سے رخصت کرا کے وحی لے جائے جو گھر واپس لانے کا مادہ دے شہزادی اللہ آپ کی آوازیں فرزوی میں لگو کہ سننا دا میرے غیور معمودہ الپاز چلو عجی اکبر چلو بیتا قاسم چلو لکھ رہے مولا اپنے سباہیوں کو لے کر کے مسجد نبی کے قریب آئے یعنے سجاز شیوریوں پہ بھڑے تھے اشارت بلائے میرے لال یہاں آؤ جی بابا میرے لال جا کے اپنی بھپی کو رخصت کر آ کے لے آؤ میرے موزہ اتنی طاقت دے کے مسائب پڑھ لے جاؤ آیاں میں آزا کی آفیرات تو شاید میں اتنا طولانی مسائب بھی لے پڑھتا میرے لالی تو مجھ سے پڑھا بھی نہیں جا رہا ہے میرے کیشی سے آپ آقش ہو گئے ہیں میرے لال جا کے اپنی بھپی کو رخصت کر آ کے لے آؤ سجاد نے پوچھا بابا آپ تو بھپی کو لانے کے لیے گئے تھے پھر بھپی نہیں آئی کہاں میرے لال میں گیا تو تھا کہاں پھر کیا بھپا اب تو لانے رخصت نہیں کیا کہ نہیں تیرے بھپا بھی تیار ہیں کہاں پھر بھپی جو نہیں آئی امام نے روکے کہا میرے لال تیرے بھپا نے ایک قید لگائی ہے کہاں بابا کیا قید لگائی ہے کہاں میری شہزادی کو میرے گھر تے وہی لے کے جائیں جو واپس لانے کے لیے ساتھ نہ دیا کہاں میرے لال تم جاؤ میرے چودہ امام چلا گھر پہ آج اپنی بھپا کیا جائے بھپا نے پوچھا کہاں بھپا میں سجدے سچاد ہوں کہاں جاؤں میرے لال خیریت تو ہے کہاں اپنی بھپی کو رخصت کرانے کے لیے آیا ہوں اب بھپا سمجھ گئے کہاں شہزادے لے جاؤں اللہ مری عزیزوں لے کے آگئے خافلہ سلیکسٹر یا ماسل کی آگئے مدینہ لڑکے آگئے جس دن کے بعد مچنے نبی سے گیانے والے سچاد نکلے عبداللہ سیوئیوں کے پاس کھڑے تھے ہاتھوں کو جھوڑ کے کہاں بھپا میں وقت ایک عرصہ ہو گیا میں نے اپنی زینب کا دیدار لے شہزادے اپنی خپی سے کہیے اگر بھائیہ کا مات ہم کر لیا ہو تو گھر آ جائے میرا کھر سونا سونا سا ہے مجھے تنہا ہی دس رہی ہے جناب سچاد گھر آئے خپی سے کہاں خپی اممہ آج خپا بھلا نے آپ کو بھلایا ہے فرمایا میرے لال میں تنہا نہ جاؤں گی فرمایا ہاں مجھے وعدہ یاد ہے میں اپنے ساتھ میں بھی چھلتا ہوں لو میرے عزیزوں تو اسے دین وقت کے زور امام سچاد جناب زینب کو لے کر کے پہلے انسلہ کے گھر چھوڑ گئے آئے پھر مسجد میں زہرین کے لیے آئے جناب زینب اپنے گھر میں داخل ہوئی سینے خانہ میں بیٹھ گئی مسجد میں جناب اپنے گھر میں داخل ہوئی نماز زہرین ادا کی نماز زہرین ادا کر کے جیسے ہی اپنے بیتو شرف میں آئے اپنے گھر کے آنجن میں شکریہ ہاں میں عبداللہ حفظ آئے لگوں عبداللہ نے مندر دیکھا قطعہ پہ گر پڑے شاہد آگی ماسکی تھیے گا آگے بڑھے شانے پہ ہاتھ پڑھ کر کم کھانا چاہا چرابی عبداللہ نے مرد عبداللہ شانے پہ بی بی خیر تو ہے شانوں میں زخمے عبداللہ خوش رگا چرابی عبداللہ نے کمر میں ہاتھ لگانا چاہا بی بی نے روز بھی عبداللہ حبردار کمر پہ ہاتھ مارے دارا کہا بی بی گھومекс کے مہٹی ہیں کجلے موچل گئے جناب زینب نے دونوں ہاتھ سمین پہ ٹیکے میرے جو مزرگ ہیں جن کو قمر میں تکلیف ہے وہ اس بات کو محسوس کرتے ہوں گے جب اٹھتا ہے انسان دمین پہ بیٹنے کے بعد تو پہلے دونوں ہاتھوں کے سمین پہ ٹکہ تھا ہے جناب زینب نے دونوں ہاتھ سمین پہ ٹیکے ٹیکھنے کے بعد problems آپ نے محسوس کیا ارے اس ماں نے دونوں ہاتھ دیکھتے ہیں جو دو بچوں کو کربلا اٹھی یا علی کا کیلی تھی بیٹی دارہ چہدر میں اکت اللہ نے حجرے کا درمازہ کھولا جیسا ہی حجرے کا درمازہ کھولا جناب سائلن میں دو چوکے چوکے پسلے دیکھیں درملا کا رو کیا دیکھ پرے لار دارہ چھوکے چھوکے پساکے چھوکے پرے اپس پرے بیٹی پیشہ مس carrین جو ک Monst counting سائلن میں دے comer موسیقی موسیقی موسیقی